السلام علیکم سب بنا کے لائیے حروف وہ الپاس ہیں جو جملے بنانے میں مدد دیتے ہیں لیکن ان کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا مسلائل بلیک پوائنٹر سے لکھا کو میں نے وغیرہ آپ ان الپاس کو استعمال کرتے ہو ہر ایک کے تین تین جملے بنائیے جو اوپر میں نے کو میں نے دیا ہے آپ نے سب نے اس کے تین تین جملے خود سے بنانے ہیں اب ہم مضمون لکھنے کا طریقہ کسی بھی مضمون کو لکھنے کے لئے تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ون ہیڈنگ ڈالیں گے تمہید میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مضمون کس کو لکھا گیا ہے اس کا حال ہلیہ بتایا جاتا ہے نمبر دو پہ ہیڈنگ آ جاتی ہے مطن تفصیلاً اہم باتیں خصوصیات عادات ناپسن خاص بات وغیرہ یہ اس کا مطن ہوتا ہے اور اختتام آخر میں اپنی رائے دعا اور کوشش ظاہر کرتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ میں نے آپ کو اس کے تین پوائنٹ رہتا ہے اس کو سامنے رکھ گئے ہوئے آپ دس سے پندرہ لائنوں کا میری امی کا مضمون لکھئے گا جس میں یہ تینوں ہیڈنگز آپ کی آ جائیں اچھی طرح سے آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ تینوں چیزیں دیکھ کر اور آپ نے بھی یہ مضمون لکھنا ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی